موسیقی زمنی الیکسن میں تحریک انصاف مشکل میں پڑھ گئی عمران خان کی چھوڑی گئی چار نشستوں میں سے دو ہاتھ سے نکل گئی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بنو میں زاہد اکرم دورانی کامیاب لاہور میں سعاد رفیق جیت گئے اسلام آباد میں علی نواز آباغن کراچی میں عالم غیر خان فاتح ٹھہرے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور نو لیک کو چار چار نشستوں پر برتری دو سیٹس کاف لیک کے نام رہی این اے ایک سو اکتیس کے نتائج میں تاخیر پر ساد رفیق ریٹرننگ آفیسر سے الچ پڑے کہا سیٹ جیت چکا ہوں ایک بار ہاتھ ہو گیا اب بار بار ایسا نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے خواجہ ساد رفیق کے بیانات کا نوٹس لے لیا کسی امیدوار کو حق نہیں کہ ریٹرننگ آفیسر پر دباؤ ڈالے اپنے فرائض سے آگاہ ہیں اور پوری ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا رد عمل اسلام آباد میں امران خان سے ہارنے والے شاہد خاکان آباسی لاہور سے جیت گئے تحریک انصاف کی اٹرک کی ایک سیٹ بھی چلی گئی این اے چھپن میں نونلی کے ملک ملک سوہیل خان کامیاب این اے ایک سو تین سے بھی حکمران جماعت ہار گئی نونلی کے علی گوہر نے پی ٹی آئی کے محمد سعاد اللہ کو ہرا دیا شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے بھی میدان مار دیا این اے انہتر گجرات سے چودری منسلہ ہی کامیاب این اے پینسر چکوال سے چودری سالک حسین جیت گئے دونوں نشستیں جیتنے پر گجرات میں چودری برادران کی رہائش گاہ پر جشن چودری پرویزلا ہی کہتے ہیں ساتھ دینے پر پی ٹی آئی کے مشکور ہیں خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے عوام نے حارون بلور کی بیوہ کو اسمبلی میں پہنچا دیا پی کے اچھتر سے سمر حارون بلور جیت گئی پی کے تین سوات میں نون لی کے سردار خان کامیاب پی کے ساتھ میں اے ان پی فاتے رہی پی پی دو سو ایک سے تحریک انصاف کے سمسام بخاری جیت گئے کارکنوں کا جشن پی 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 پچانوے سے نون لی کے سردار عویس لغاری کامیاب مظفرگھڑ کی تحصیل جتوئی میں ماں نے بیٹے کو ہرا دیا این ای تریسر ٹیکسلا میں منصور حیات کی کامیابی کا جشن ہوای فائرنگ سے دفعہ ایک سو چو چوانیس کو چلنی کر دیا گیا پولس اب دیکھتی رہ گئی زمنی انتخاب میں ووٹرز نے باون روزہ عوام دشمن تبدیلی مسترد کرتی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جیتے حل کے عوام نے خود ہی کھول دیئے گرین کلین پاکستان مہم کو بڑی کامیابی ملی زندہ دلان لاہور نے لاہور کلین کر دیا خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے شہباز شریف حنیف عباسی سمیں تمام افراد کو رہا کیا جائے کامیابی کے بعد لاہور میں گفتگو جو جیت گئے وہاں جشت جو ہار گئے وہاں خاموشی کے سائے شہر شہر جیتنے والوں کے کارکنوں کے بھنگڑے مچھایا تقسیم کی گئے زمنی انتخاب کا ہر حل کا ہر امیدوار پولنگ سے نتائج تک ہر خبر سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز پر مستنے تجزیہ کاروں کے ماہرانہ تجزیوں اور دبصروں سے مزین خصوصی ٹرانسمیشن کی بھرپور پذیرائی نواب شاہ میں سانگر روڈ پر دو کاروں میں خوفناک تسادم دو افراد جانب حق مرنے والوں کی غلام حسین بروہی اور انور سولنگی کے ناموں سے شرک ہوئی لاشوں کو پیپلز میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا گیا سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا ترک صدر تیب اردوان سے ٹیلیفونک رابطہ سعودی فرماروہ کا دونوں ممالک کے ماں بین بہتر تعلقات پر جور کہا دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعلقات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ترکی کی جانب سے سعودی صحافی کی گمشدگی کی مشترکہ تحقیقات کی تجویز کا خیر مقدم بھی کیا گیا اور ایشین بریدمند زہیر عباس آرزہ اے کلب میں مبتلا سابق ایسی سی صدر زہیر عباس کی نیجی اسپطال میں انجیو گرافی زہیر عباس کو دو سٹنز ٹالے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائٹی ٹو نیوز اور میں ہوں بسماخہ اور دنیا کے سب سے بڑے 360 دگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فائق محمود تو ناظرین زمنی انتخابات عمران خان کی چھوڑی گئی چار نیسسٹوں میں سے دو ہاتھ سے نکل گئی ہیں باقی کس حلقے میں کیا صورتحال رہی بتائیں گے آپ کو اسے بلٹن اور اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شہربان و آوان اپڈیٹ کریں آپ کو زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو بڑا دھچتا عمران خان کی خالی کردہ قومی اسمبلی چار سیٹس میں سے تحریک انصاف دو سیٹس ہار گئی ہیں اینے ایک سو اکتیس لاہور سے خواجہ ساد رفیق نے میدان مار لیا ہے اینے پینتیس بنو سے ایم ایم ای کے زاہد اکرم درانی جیت گئے ہیں اینے ترپن اسلام آباد سے تحریک انصاف کے علی نواز آوان چھپن ہزار چھ سو چونسٹھ ووٹ لے کر جیت گئے اینے دو سو تنتالیس کراچی سے تحریک انصاف کے عالمگیر خان کامعاب قرار پائے نون لیگ نے لاہور میں میدان مار لیا اینے ایک سو چوبیس سے شاہد خاکہ نباسی پچھتر ہزار بارہ ووٹ لے کر جیت گئے جبکہ اسی طرح اینے پینسٹھ چکوال سے کاف لیگ کے چوہدری سالک حسین گجرات سے چوہدری مونس جیت گئے ہیں جی ہاں اینے ساٹھ راولپنڈی میں شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد سخت مقابلے کے بابلے کے با نولی کے سجاد خان کو شکست دے چکے ہیں وزیر پٹرولیم غلام سرور خان کی خالی کردہ نشست اینے طرح صرف پر ان کا بیٹا منصور حیات خان جیت گیا جبکہ سوائی اسملی کی نشستوں پر بھی نولیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ ہوا پی پی دو سو ایک ساہیوال سے تحریک انصاف کے سمسام بخاری جیت گئے ڈی جی خان سے او ایس لگاری کامیاب رہے لاہور کی دونوں سوائی سیٹس بھی نولیگ نے جیت لی ہیں پیپلز بارٹی ایس سندھ کی دونوں نشستیں اپنے نام کی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو بڑا دھجکہ لگا ہے عمران خان کی خالی کردہ قومی اسملی کی چار سیٹس میں سے تحریک انصاف دو سیٹس ہار چکی ہے اینے ایک سو اکتس لاہور سے خاجہ ساد رفیق نے میدان مار لیا ہے اینے پینتیس بنو سے ایم ایم اے کے زاہر اکرم درانی جیت گئے ہیں اینے تریپن اسلام آباد سے تحریک انصاف کے علی نواز آوان چھپن ہزار چھہ سو چو سٹھ ووٹ لے کر جیت گئے اینے دو سو تنتالیس کراچی سے تحریک انصاف کے عالم گیر خان جیت گئے جبکہ نون لیگ نے لاہور میں میدان مار لیا ہے اینے اکسو چوبیس سے شاہد حاکان آباسی پچھتر ہزار بارہ ووٹ لے کر جیت گئے ہیں اسی طرح اینے پیسٹھ چکوال سے کاف لیگ کے چودری سالک حسین گجرات سے چودری مونہ سراہی جیت گئے ہیں اینے ساٹھ راول پنڈی میں شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد سخت مقابلے کے بعد نون لیگ کے اینے تریسٹھ پر ان کا بیٹا منصور حیات خان جیت گیا ہے صوبہ اسمبلی کی رشستوں پر بھی نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ ہوا پی پی دو سو ایک صاحبال سے تحریک انصاف کے سب سام بخاری جیت گئے ڈی جی خان سے اویس لگاری کامیاب رہے لاہور کی دونوں صوبہ اسیٹس بھی نون لیگ نے جیت لی ہیں قومی اسمبلی کے لیے زمن انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج پی ٹی آئی اور نون لیگ چار چار نشستوں پر میدان مارنے میں کامیاب رہی دو نشستیں مستملی کاف کے حصے میں آئیں جبکہ ایک نشست پر ایم ایم اے نے فاتح کا جھنڈا لہرا دیا زمن انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی آئی اور نون لیگ چار چار نشستوں پر میدان مارنے میں کامیاب رہی زمن انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مکمل تحریک انصاف کپتان کی خالی کردہ دو نشستیں ہار گئی لاہور میں امران خان کی خالی کردہ نشست این اے 131 میں نون لی کے خوجہ ساد رفیق نے میدان مار لیا جبکہ این اے 35 بنو کی نشست ایم ایم اے لے اڑی جہاں ایم اے کے زہد اکرم دورانی کامیاب قرار پائے این اے 53 اور این اے 243 پر پی ٹی آئی نے قبضہ برقرار رکھا